آج بلکل برائیڈ بینڈ کی جانب سے برائیڈل ملبوسات کے حوالے سے بہریہ ٹاؤن میں شاندار فوٹو شوٹ کا احتمام کیا گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹک ٹک سٹار مناہل ملک اور موڈل نمرا الہی موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں آج مناہل کیا کہنا چاہیں گی برائیڈل ملبوسات کے حوالے سے شاندار ملبوسات ریپیزنٹ کروائے جا رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کا میرا برائیڈل شوٹ one of the best شوٹ تھا اور یہ شوٹ کیا ہے اونک سالون بائی ہنا ملک نے میں کہتی ہوں کہ لاہور میں اس سے اچھا یا پورے پاکستان میں اس سے اچھا کوئی پالر نہیں ہے کہ یہاں کوئی سالون نہیں ہے کہ جہاں پر آپ ایک لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس نے پیارہ دکھنا ہے ہر لڑکی کو خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی پر وہ پیارہ دکھے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پالر سے بہتر کوئی اور پالر نہیں ہے اگر لڑکی نے اپنا خواب پورا کرنا تو وہ ادھر آئے اچھا ہینا ویسے تو آج آپ نے ہم پر برائیڈل ملبوسات کو زیبتن کیا ویسے اپنی جو ریل لائف ہے اس میں آپ کب دلہن بن رہی ہیں کیونکہ آپ کے فین ہیں جو جاننا چاہتے ہیں ابھی تو نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے دلہن بننے میں ابھی انشاءاللہ جب اچھا کریئر بن جائے گا اس کے بعد دیکھیں گے ابھی نہیں ابھی کوئی پلان نہیں ہے آج بلکل ان کا تو بھی کوئی پلان نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں پر نمرا الہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا نمرا کیا کہنا چاہیں گی ملبوسات کے حوالے سے میک اپ کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گی جو ڈریسز ہیں ہمارے یہ تو برائیڈز افیشل نے دیئے ہیں اور ڈریسز کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو میک اپ جولری اور فٹوگرفی یہ سب کاؤنٹ کی جاتی ہے اور آنک سالون تو بیسی چھایا ہے وہ لاہور میں میک اپ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہماری فٹوگرفی کے ساتھ ہزیفہ اور اس کی ٹیم میٹس اور برائیڈز افیشل جن کے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا پیارا ڈریس ہے اور میک اپ تو کمال ہے مطلب میک اپ پہ تو کوئی کامپرمائز ہے ہی نہیں نا آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھیں تو ہنہ ملک نے جس طرح سے مجھے مناہل ملک کو اروج کو آج پیارا دکھایا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں لاہور میں یا کہیں بھی اتنا پیارا کوئی اور کسی کو دکھا سکتا ہے آج بلکل یہاں پر خوبصورت ڈیزائنرز کے جانب سے خوبصورت ملبوسات یہاں پر ریپیزنٹ کیے گئے ہیں اور ہینا ملک کے جانب سے انہیں میک اپ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ملبوسات بہت ہی لا جواب ہیں اور ڈیزائنرز کے جانب سے بھی انہیں کافی زیادہ پرموٹ کیا جا رہا ہے